موسیقی موسیقی دوستو جپان کا ایف 3 فائٹر جیٹ ایک 3 دیمیشنل تھرسٹ وائٹرنگ نوزل کو فیچر کرے گا جیسے کہ ہم 20 ڈگریز کسی بھی دیریکشن میں موڑ سکتے ہیں جیسے کہ انجر کا تھرسٹ کسی بھی دیریکشن میں 20 ڈگریز تک موڑا جا سکتا ہے اسے ایک رافٹ کی منوری بلٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ بہت اشیر ٹرنس کر پائے گا اور یہ ڈاغ فائٹ میں بہت اشیر پرفارم کر پائے گا اس نئی ٹیکنالوجی سے اس ایک رافٹ کی مسائل سے بچنے کی کیویبیلٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی لیکن یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک رافٹ میں 3 دیمیشنل تھرسٹ وائٹرنگ نوزل لگاتے ہیں تو اسے ایک رافٹ کا رڈار کروس ایکشن نہیں بڑھنا چاہیے اگر ہم ایک رافٹ میں 3 دیمیشنل تھرسٹ وائٹرنگ نوزلز بینہ رڈار کروس ایکشن کو بڑھائے لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوگی اور اسے ہمارا اے ایم سی فائٹر جیٹ بہت زیادہ منور بلو ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جپان کا ایف 3 فائٹر جیٹ اور انگلینڈ کا ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ دونوں لیزر ویپنز کا استعمال کریں گے دونوں فائٹر جیٹ میں جو انجس لگائے جائیں گے وہ اتنی زیادہ الیکٹرسٹی پرڈیوز کر پائیں گے کہ وہ ڈیریکٹڈ اینرڈی ویپنز جانے کی لیزر ویپنز کو پاور کر پائیں گے لیکن جو لیزر ویپنز ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ میں استعمال کریں گے وہ نون کائنیٹک پرپیسز والے ہوں گے ج دشمن کے اے کرافٹ کے سینسرز کو تباہ کر دیں گے جہاں انہیں خراب کر دیں گے جسے دشمن کے سینسرز کام کرنا بند کر دیں گے اس ٹیکنالوجی کو امریکہ اور چینہ دونوں ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر ہمارا دیش بھی اس ٹیکنالوجی کو اشی طرح ڈیویلپ کر لیتا ہے تو ہم اسے ایم کا فائٹر جیٹ میں لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جاپان کے فائٹر جیٹ میں فلائی بائی آپٹک سسٹم لگایا گیا ہے جس میں وائرس کا استعمال نہ کرتے ہوئی فائ جیلا فاسٹر بھی ہوتا ہے اس سسٹم کے لگ جانے کے بعد اے کرافٹ کی پرسیسنگ سپیڈ تو بڑھ ہی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اے کرافٹ ای ایم پی پروف بھی ہو جائے گا جو کی ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے اگر ہمارا ایم کا فائٹر جیٹ بھی ای ایم پی پروف ہو جاتا ہے تو ہمارا فائٹر جیٹ دشمن کے ای ایم پی ویپن سے بھی بچ پائے گا ای ایم پی ویپنز لائٹرومیگنیٹک پلس ویپنز ہوتے ہیں جس میں الائٹرومیگنیٹک پلسز جنریٹ کی جاتی ہیں جس سے کسی بھی اے کرافٹ یا کسی بھی ایکویومنٹ میں استعمال کیا جانے والے الائٹرونک کو فرائی کیا جا سکتا ہے جانے کی اسے جلایا جا سکتا ہے جسے کی وہ کام کرنا بند کر دی اس کے ساتھ ہی جپان کے ایفتری فائٹر جیٹ میں فلائی بائی آپٹکس سسٹمز کے لگ جانے کے ساتھ اس میں ایک سیلف رپیرنگ ٹکنالوجی بھی ہوگی جو کہ اگر اے کرافٹ کنٹرول سرفیس کے اوپر کوئی ڈیمج ہوتا ہے جانے کی کوئی فیزیکل ڈیمج ہوتا ہے تو اسے خود بخود ریٹیکٹ کر کے اسے خود بخود ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی اور اس ٹکنالوجی کے ساتھ اے کرافٹ کو اس حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ اے کرافٹ � باوجود بھی اپنے بیس پر اڑ کر واپس چلا جائے اس کے ساتھ ہی انگلینڈ کے ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ میں جو سب سے بڑی امپلومنٹ ہونے والی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک موڈیلر انٹرنل پیلوڈ بے ہوگا جانے کی اسے الگ الگ سینسرز اور ویپنز کے حساب سے کنفیگر کیا جا سکتا ہے جانے کی اسے ہر الگ الگ ویپنز سسٹم کے حساب سے بڑا یا شوٹا کیا جا سکتا ہے ایسی کیابیلٹی ہونے کے ساتھ ہم انٹرنل ویپن بے کو اپنی جورت کے حساب سے بدل پائیں گے اس کے ساتھ ہی بریٹن کا ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ ڈرونز کو بھی کنٹرول کر پائے گا جانے کی یہ ایک کرافٹ ڈرونز وارمز جانے کی بہت زیادہ بڑی گنتی میں ڈرونز کو کنٹرول کر پائے گا بہت سارے دیش آج ڈرونز وارم ٹکنالوجی ڈیویلپ کر رہے ہیں ہمارا دیش بھی اس ٹکنالوجی کی اوپر کام کر رہا ہے اگر یہ ٹکنالوجی ہمارے ایک کرافٹ میں لگتی ہے تو اس ٹکنالوجی کے ساتھ ہمارا ایم کا فائٹر جیٹ ڈرونز کے لیے کمانڈ پوسٹ کی طرح کام کر پائے گا اور بیٹل فیلڈ میں ڈرونز کو بہت اچھی طرح کنٹرول اور اپریٹ کر پائے گا اس کے ساتھ ہی بریٹن کا ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ مینڈ اور انمینڈ دونوں کنفیگریشن میں آئے گا ہمارا ایم کا مارک ٹو فائٹر جیٹ بھی مینڈ اور انمینڈ دونوں کنفیگریشن میں آئے گا جانے کی اسے م انمینڈ کنفیگریشن میں ریموٹلی بھی اڑھایا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ میں جو سب سے بڑی امپرویمنٹ یہ کہی جا رہی ہے کہ اسے ایک کرافٹ میں مینور کنٹرولز نہیں ہوں گے جانے کی اسے کرافٹ کے کوکپٹ میں کوئی بھی سوچس یا کچھ بھی اور نہیں ہوگا اگر پائیٹ اسے ایک کرافٹ کو اڑھائے گا تو اس کے ہیلمٹ میں ہی اس کے سب ہی کنٹرولز شو ہوں گے اور اپنے ہیلمٹ سے ہی پائیٹ اپنے پورے فائ تکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایک اچھا آپشن نہیں ہوگا کیونکہ ایک پائیٹ کو بینا کٹرولز کے ایک کرافٹ اڑانے میں ارجسٹ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی جانے کی اگر ہیلمٹ میں لگی دسپلی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پائیٹ کے پاس کوئی بھی بیک اپ نہیں ہوگا اور ہیلمٹ کے خراب ہونے کے ستھیتی میں پائیٹ ایک کرافٹ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا تو اس تکنالوجی کو ہماری ائر فورس اپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈاؤٹ کر سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے ان ہیلمٹس کی ایک لیمٹیشن کو دور کرنے کے لیے ہم مینور کنٹرولز کو بھی ایک کرافٹ میں رکھ سکتے ہیں جہاں اس کے علاوہ ہم ڈی آر ڈیو دورہ بنائی جانے والا اڈوانس کلیجن وائیڈن سسٹم بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں پائیٹ کے بہوش ہونے کے استحتیتی میں ایک کرافٹ کو ریموٹلی گراؤنڈ کنٹرول آپریٹ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ایمکا جیسے سپر ایڈوانس فائٹر جیٹ کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لیا جا سکتا تو اسی لیے اس میں مینور کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ایمکا فائٹر جیٹ کو گواہ دیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ یہ ایک کرافٹ جب بن جائے گا تو یہ ایک بہت مہنگا ایک کرافٹ بھی ہونے والا ہے امریکہ کے ایف تھرٹی فائٹر جیٹ کے بارے میں کوئی سوال اٹھے تھے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس ایک کرافٹ کو ہیک کیا جا سکتا ہے اسی لیے ٹیمپسٹ فائٹر جیٹ کو ہیک پروف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہی کوشش ہم ایمکا فائٹر جیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمکا فائٹر جیٹ کو پوری طرح ہیک پروف بنا لیں کیونکہ اگر ہم ایمکا مارک ٹو فائٹر جیٹ کو انمنٹ طور پر آپریٹ کرنا چاہیں تو اگر اس ایک کرافٹ کو کوئی اور دیش ہیک کر لے تو اس ایک کرافٹ کا کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے تو اس لیے ہمیں اپنے ایک کرافٹ کو ہیک پروف بنانا ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی مات